اسلام علیہ وسلم اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے میں یہ خود دیکھ کر آیا ہوں میں خود یہ وٹنس کر کے آیا ہوں اڈوں کے اوپر اس وقت رش لگا ہوا ہے رش لگا ہوا ہے گاڑیاں نہیں مل رہی گاڑیاں کم پڑ گئی ہیں کہ لوگ مختلف جگہوں پر جا رہے لوگ گاؤں کے طرف جا رہے لوگ دیہاتوں کے طرف اپنی کانسٹیونسیز کے طرف دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ دینا ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یا بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں جنہوں نے اپنی نوکریہ چھوڑ دی ہیں انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے ہم نے کل جا کر ووٹ ڈالنا ہے نوکری کے تیل لینے اور نوکری شوکری تمہاری ہوتی رہے گی فیلال نوکری کے تیل لینے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو کام کاج کر رہے تھے لیکن بتائے بغیر وہ اپنے گھروں کے طرف چلے گئے ہیں یعنی اڈوک کے اوپر آپ کہیں پہ بھی جائیں گے آپ کو گاڑی نہیں ملے گی لوگ اپنے گھاؤں دیہاتوں کے طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اور جو لوگ اڈوک پر یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کر رہے ہیں یہ عام لوگ ہیں یہ عام پاکستان کی میڈل کلاس ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خموش ہوتے ہیں جو بولتے نہیں ہیں جو کھل کر سامنے نہیں آتے انہیں سائلنٹ ووٹر بھی کہا جاتا ہے چونکہ مزدوری کرتے ہیں پورا مہینہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد مہینے بعد اتنے پیسے کماتے ہیں کہ گھر کا خرچ چلے that's all مہینی کے آخر میں کرزہ لے لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت گھروں کی طرف انہوں نے آدھی رات کو دھوڑے لگائی ہوئی ہیں اور لگتار جاتے جا رہے ہیں یقین مانے پہلی دفعہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے اور یہ نظر آ رہی ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چھتر سالوں بعد یہ قوم ایک وفاداری پر ہوتر آئی ہے یہ قوم ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ چھتر سالوں بعد ہم نے ایک بندے کے ساتھ وفاداری کرنی ہے یعنی پہلی دفعہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے لوگ بھاگ رہے ہیں جیسے عید کے دوران لوگ بھاگتے ہیں چاند رات کو اسی طرح سے لوگ اپنے حلقوں اپنے محلو کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے کل جا کر ووٹ کافٹ کرنا ہے چھتر سالوں بعد جا کر اس عوام کو سمجھ آئی ہے کہ ان کے ووٹ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ان کے ووٹ کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس عوام نے کوئی کرز ادا کرنا ہے کوئی کرز ادا کرنا ہے اور یہ لوگ بھاگ رہے ہیں پتہ نہیں کون ان کے اوپر احسان کر گیا ہے لیکن یہ عوام آج خود کو مکروز محسوس کر رہی ہے لوگ مکروز محسوس کر رہے ہیں یعنی نوکریاں چھوڑ رہے ہیں اور نوکریاں بندہ تبیہ چھوڑتا ہے جب اسے محسوس ہو کہ میرا نوکری سے بڑا کچھ ٹیک پر ہے لہذا لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا کوئی بہت بڑی چیز ٹیک کے اوپر ہے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں اور یقین مانے ایک ایک تھلی انہوں نے اٹھائی ہوئے شاپر اٹھائی ہوئی ہے اور وہ آڈو سے بھاگ رہے ہیں یہ حیران کور مناظر ہیں چہتر سالوں میں میں نے کم از کم جو اپنی تیس پینتی سال میری عمر ہے میں نے لوگوں کو اس طرح سے بھیہیو کرتے ہوا اتنی جلدی میں نہیں دیکھا جتنا اس دفعہ لوگ جس طرح سے یہ بھیہیو کر رہے ہیں اور بہت ساری لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چہتر سالوں میں پہلی دفعہ یہ قوم پہلی دفعہ ان لوگوں نے خیرت کی ہے اور پہلی دفعہ یہ لوگ وفاداری پر اترائیں کہ ایک شخص کے ساتھ انہوں نے وفاداری کر رہے ہیں آپ یقین مانیں ایسا محسوس ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرناؤٹ ہونے والا ہے سب سے بڑا ٹرناؤٹ ہو پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ کل ووٹ پڑھنے والے ہیں یعنی آج کے دن ووٹ پڑھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ ٹرناؤٹ ہوگا اور یہ گیم گھوم گئی ہے میں بہت سارے ایسے ووٹس ایپ کے پر مجھے میسیجز آئے ہوئے اور میں جانتا ہوں بہت سارے گھرانوں کو بھی بہت ساری جگوں کو بھی سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے شیئر کیا ہوا ہے وہ آج نماز حاجت پڑھ رہے ہیں یعنی انہوں نے نماز شروع کر دیئے لوگ کہہ رہے کہ آج رات کو ہم دعائیں مانگیں گے ہم دعائیں مانگیں گے پاکستان کے لیے ہم دعائیں مانگیں گے عمران خان کے لیے ہم دعائیں مانگیں گے قیدی کے لیے یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا یہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں تھا ہم ان چیزوں سے واقفے نہیں تھے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ عمران خان لوگوں کو آج یہ بتا دے گا کہ تمہارے نوکری سے تمہارے کام سے زیادہ امپورٹنٹ تمہارا ووٹ ہے اندازہ لگا لیں یہ جو نوجوان ہے جس کا نام سلمان شاہ ہے جو کہ انفارمیشن منصفی میں کام کرتا تھا بیوروکریٹ تھا پڑا لکھا تھا یار ششکے تھے اس کی گاڑی کے آگے پیشے نا گرین نمبر پلیٹس اور جنڈے لگے ہوتے تھے کسی ناکے پر سلوٹ مارا جاتا تھا اس نوجوان نے قربان گیا اس نے کہا تیل لینے گی بیوروکریٹی اور تیل لینے گی نوکری اس نے ویڈیو پیغام جاری کر دی اسے محتل کر دیا گیا اس نے کہا خلی ولی جو بدنا ایک سی ایس ایس پی آفیسر بنتا ہے نا وہ اپنی جوانی برباد کرتا ہے اس کے بعد جا کر بنتا ہے اور پاکستان کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک ہوتے ہیں لہٰذا اس نے نوکری قربان کر دی اسی طرح سے میں دیکھ رہا تھا جب تاریخ انصاف کے سنٹرل میڈیا سال میں ہم گئے وہاں پر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ سرکاری ٹیچر ہیں لیکن وہ وہاں پر پہنچے ہوئے یعنی اسلامباد میں پہنچے ہوئے کہ ہم نے ووٹ کاس کرنا ہے لہٰذا یہ آپ تاریخ وٹنس کرنے جا رہے ہیں یہ آپ ایک ایسی ہسٹری وٹنس کرنے جا رہے ہیں کہ یقین مانے کہ چالیس چاس سالوں کے بعد جب میں اور آپ بزرگ ہو جائیں گے بڑے ہو جائیں گے یا بہت سارے لوگ جو بیس تیس سالوں کے بعد وہ فخر محسوس کریں گے کہ وہ اس تاریخ کا حصہ تھی وہ فخر محسوس کریں گے کہ آج کے دن کل کا دن اور یہ سارا ماحول آپ نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے یہ غیر معمولی ہے اور یہ بہت ہی غیر معمولی ہے اس کے اوپر کتابیں لکھیں گے لازمی لکھیں گے اس کے اوپر ہسٹری لکھیں جائیں گی اور یہ بڑی مزے کی حصہ تھی ہوگی اور یہ فلم ہوگی ایک فلم کی طرح ہوگی اور جو جو اس تاریخ کو پڑے گا آپ کے پوتے آپ کے بچے آپ کے بیٹے جو بھی اس تاریخ کو پڑیں گے ان کی آنکھوں سے آنسوں نکلیں گے لیکن وہ فخر محسوس وہ آپ سے آ کر کہانیاں سنیں گے وہ آپ سے آ کر سٹوری سنیں گے لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھیں گے کال تاریخ کا سب سے بڑا پولنگ آڈیا ہونے والا ہے سب سے زیادہ پولنگ ہونی ہے لہٰذا لائنیں بڑی ہوں گی اب بڑی لائنوں میں آپ نے کھڑے ہونا ہے ہمت نہیں آرنی کوئی ہمارا بزرگ بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے کھڑے رہے کھڑے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لمبی لائنیں ہوں گی اب مشکل ہوگا اب شاید ویدر کنڈیشن بھی اس طرح سے سپورٹی نہ ہو لیکن آپ نے کھڑے رہنا ہے لمبی لائن میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا ہے پولنگ سلو بھی کرنی جائے گی جتنا بڑا ٹرن آٹ ہوگا اس کو دیکھ کر یہ نہیں آج سے آج تا ووڈ کاسٹ کیے جائیں گے ٹیکنکالیٹیز کریٹ کی جائیں گے لیکن آپ نے کھڑے رہنا ہے ذمہ داری کے ساتھ کھڑے رہنا ہے ہلنا نہیں ہے یہ ایک دن ہے یہ صرف اگلے بارہ سے چوبیس گھنٹے ہیں ان چوبیس گھنٹوں میں ووڈ ڈالنے کے لیے تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر جگہ نہیں ہے گاڑی کے اندر تو ہمیں چھت پر بٹھا لیں یا ہم گاڑی کے پیچھے لٹک جائیں گے تو دوسری نے آماز لگا کے کہا کہ انہیں نہ بٹھانا جناب یہ جو جذبہ ہے جس طرح چھت پر یا پیچھے لٹک کر جائیں گے تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں نہ گاڑی میں بٹھانا یعنی کہ گیم اتنی زیادہ پھر گی لہذا آپ نے کل کھڑے رہنا ہے کسی کو بھی ووٹ ڈالیں لیکن آپ نے کل کھڑے رہنا ہے اور کل آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے ہر صورت کاسٹ کرنا ہے اب ہوا کیا ہے پاکستان میں جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر جو ٹرینٹ چال رہا ہے وہ ہے تیک نیوز اچانک سے پٹھاریں کھلتی ہے اور دھڑا دھڑ قسم کی جالی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہے اب یہ جالی ویڈیوز اور جالی آڈیوز کس کی ہے خان کی جالی آڈیو بریسٹر گوہر کی جالی آڈیو بشارت راجہ کی جالی ویڈیو بقیادہ سے جالی کر دی جاتی ہے جس میں وہ یہ کہنے کہ ہم الیکشن کا بائیک آٹ کرتے ہیں کل کوئی بھی بندانہ انتخابات کے اندر اپنے حصہ نہیں لینا ہم بائیک آٹ کریں یہ ساری جالی خبریں ہیں یہ جھوٹی خبریں ہیں لیکن حیران کن خبر یہ ہے کہ ان تمام تک خبروں کو ری ٹویٹ کر رہا ہے مریم بنوازشریف کا اپنا افیشل ایکاؤنٹ مریم بنوازشریف صاحبہ خود انہیں ری ٹویٹ کر رہی ہیں اگر ری ٹویٹ نہیں کر رہی ہیں تو جن ایکاؤنٹ سے یہ ساری ویڈیوز آ رہی ہیں ان ساری ایکاؤنٹس کو مریم بنوازشریف صاحبہ خود فالو کر رہی ہیں یعنی اندازہ لگا لیں کہ مریم صاحبہ انہیں خود فالو کر رہی ہیں پہلے آپ یہ صرف بشارت راجہ کی یہ ویڈیو دیکھ لیں ایک منٹ بیاری سیکنڈ کی ہے لیکن ایک منٹ تک صرف آپ دیکھ لیں کیونکہ جب جالی ویڈیو جاری ہوئی تو اس کے بعد وہ کہہ کیا رہے ہیں ان کا پیخام کیا ہے یعنی اس طرح کی بے شمار جالی ویڈیوز مارکٹ میں چھوڑ دی گئے ہیں پھلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کو فیک طریقے سے جو ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ ویڈیو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو اتکنڈے ہیں ہمارے عظم اور غوصلے کو متزلدل نہیں کر سکتے اپنے طور پر یہ سروے کروالیں اور یہ چیک کروالیں کہ ہلکہ این اے پچپن میں قومی اسمیلی کے امیدوار کے کتنے اپنے پارٹ ہیں اور ان تمام حالان میں کسی بھی شخص کے لیے الیکشن لڑنا تو دور کی بات ہے لوگوں سے مرجل نہیں رہتا ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے میں جیرمن امران خان کی قیادت میں مکمل طور پر الیکشن کے بائیکارٹ اور دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں فیک ہیڈٹ آخری پارٹ کیا گیا میں محمد بشارت راجہ امیدوار پاکستان تحریک انصاف خلقہ این ایڈ پچپن آپ سے مخاطب ہوں میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں ایک منٹ بیالی سیکنڈ تک یہ آڈیو ہے لیکن میں نے آپ کو ویڈیو ہے پوری لیکن ایک منٹ تک دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک میسج ہے ایک بڑا کلیر پیغام ہے کہ جناب یہ بقاعدہ سے لیگ کی جا رہی ہیں اور یہ نون لیگ کی آخری گنونی گندی سازش ہے جو کی جا رہی ہے اور بائیک اوٹ کی مہم کیوں چلوائی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ٹرنڈ بھی چلوارہے ہیں کہ الیکشن سے بائیک اوٹ کہ تحریک انصاف نہ نکلی احوام ووٹ نہ ڈالی یعنی احوام بائیک اوٹ کر دے اور اپنے گھروں میں بیٹھ جائے چونکہ اصل ڈر یہی ہے اصل خوف یہی ہے سب کو پریشانی یہی ہے کہ کل اگر لوگ نکل آئے صرف آپ کا جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے یعنی آپ لوگوں کو باہر نکلنا کل میٹر کرے گا چھٹی ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے لیکن آپ نے باہر نکل کر ووٹ لازمی دینا ہے اور اس کے بعد ووٹ کا پیرا بھی دینا ہے پولنگ سلو ہوگی پولنگ تیز ہوگی پھر سلو کر دیے جائے گا محول بنایا جائے گا شاید ہوای فائرنگ کی جائے لیکن آپ نے نہیں ہٹنا کوئی بتمیزی نہیں کرنی کوئی نعرے نہیں لگانے کوئی ہوای فائرنگ کی طرف آپ نے نہیں جانا کوئی پولیس آ جائے ہون بجے پولیس کے بندے اٹھائے جائیں بندے گرفتار کیے جائیں آپ نے کھڑے رہنا ہے کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے میسیف تعداد میں لوگ نکلتے ہیں ان لوگوں کو نہیں آپ روک سکتے اور ساتھ ساتھ جسے بھی اٹھا لیں کسی بھی کیس میں اٹھا لیں کیس کو بنتا نہیں ہے لہذا جالی کیسز بھی بنا دے تو آپ نے آج نہیں تو کل چھوٹ جانا ہے کسی بھی طور پر آپ نے ہلنا نہیں ہے کل کا دن ڈیفائن کرے گا کہ یہ ملک کس طرف جائے گا کل کا دن ڈیفائن کرے گا کہ آنے والے دور میں جو تاریخ پڑی جائے گی اس کے اندر آپ کا رول کیا ہوگا لہذا کل آپ نے حیمت کرنی ہے صرف آٹھ گھنٹے اور اس کے بعد آپ کا کام شروع ہو جائے گا خیار رکھے گا اپنا اللہ حافظ